اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ہے جواب دون تجھے تیری زبان میں پھر کچھ نہیں باقی رہے شرکی دکان میں ناظرین اکرام اسلام علیکم ہم آپ کو شیطان کے دھوکہ دینے کے مختلف وار دکھاتے رہے ہیں اب کی بار شیطان لائین نے عرفان شاہ نامی ایک موٹے مولوی پر وار کیا ہے ایک ٹی وی چینل پر سوال اور جواب کے دوران کسی نے فون کر کے سوال پوچھا اور کالے مو والے مزمان مولوی نے بھی دھور آیا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی کے شکل اور تصویر چاند میں نظر آئے گی تو جواب میں موٹے مولوی عرفان نے بلا تحقیق و تصدیق فوراں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے حضرت امام جعفر کا یہ کول کسی مدبر کتاب میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میار ہے استغفراللہ ناظرین کرام کاش یہ مولوی اہل علم ہوتا تو کم از کم تحقیق ہی کر لیتا مولوی قرآن پاک کو اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتا تو اس کو بہت فائدہ ہوتا کہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی بات تم تک پہنچے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشتاتے رہ جاؤ لیکن مولوی نے ٹی وی پر آنے کے شوق میں قرآن پاک کے حکم کو بھی بالا اطاق رکھتے ہوئے قول امام جعفر صادق کا فوراں انکار کر دیا جبکہ کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 347 میں یہ قول مبارک موجود ہے اور مفتی محمد حاشم نے بھی اپنی کتاب امام مہدی انسائیکلوپیڈیا میں چاند پر امام مہدی کی شبیہ آنے کا ذکر کیا ہے پی ٹی وی کے پروگرام میں مفتی حافظ عطاولہ نے بھی یہی بیان دیا ہے اب تم منکر بنو تو کوئی کیا کر سکتا ہے شاہ عبداللاتی بھٹائی نے فرمایا دیکھ کر بھی اسے نہ پہچانے ہائے یہ ناشناس فرضانے مطلب کہ ہائے افسوس کہ اللہ کے ولی کو اللہ کی نشانیوں کو بھی یہ نام نحاد عالم و عقل دیکھ کر بھی نہ پہچان پائے اور منکر ہو گئے موٹا مولوی عرفان سرکار گور شاہی کے لیے ان کا نام لیے بغیر کہتا ہے کہ ان کی تصاویر اس دنیا میں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں چاند پر کان چڑھ گئی ہیں ناؤزباللہ موٹا مولوی عرفان نے اپنے علم کے زوم میں اللہ پاک کو المصور اور القادر ماننے سے انکار کیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک المصور ہے جہاں چاہے جو چاہے مصوری فرمائے کہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہی رب القادر ہے موٹا مولوی عرفان کہتا ہے کہ ہزاروں آدمیوں نے حیدر آباد کے قریب اس آدمیوں کو دیکھا جب وہ مراد تو اس کی اتنی زبان اتنی لمبی نکلی ہوئی تھی اور شکل بگری ہوئی تھی استغفراللہ ناظرین اکرام ہمیں اس موٹے مولوی سے ایسے ہی جھوٹ کی توقع تھی کہ یہ موٹا پے کی وجہ سے چل پھر تو سکتا نہیں اس لیے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر کے ہی اپنے نام نیہاد علم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے ہم موٹے مولوی کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں شاید ہدایت حاصل ہو جائے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ہے کہ کیونکہ کان آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ گوچھ ہوگی سبحان اللہ موٹے مولوی نے جھوٹ بولا اور قرآن پاک میں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے استغفراللہ موٹا مولوی رفان کہتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بجائے قرآن دیکھو ناظرین اکرام چاند اور قرآن کا آپس میں کیا مقابلہ دونوں ہی رب کی نشانیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو چاند کو دیکھنے کا اور دیکھ کر دعا کرنے کا اور چاند کو دیکھ کر عید کرنے کا بھی ہے پھر ناجہ نے کیوں بغزِ گوھر شائع میں یہ موٹا مولوی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے خلاف جا رہا ہے استغفراللہ سنن دارمی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شر میں بدترین شر علمائے سو کا شر ہے ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے خوف ہے تم پر اس منافق عالم سے جو زبان کا تو عالم ہو مگر قلب کا جاہل ہو زبان سے وہ بات کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے استغفراللہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے علماء سو سے خوف ہے ابن ماجہ میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے آئیمہ یعنی علماء سو سے ہے استغفراللہ ثابت ہوا کہ بغزِ گوھر شاہی میں اس مولوی رفان نے بھی جھوٹ بولا اور اللہ کی شان المصور اور القادر کو بھی جھٹلایا اس لیے تو کہتے ہیں کہ شانِ گوھر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر بغزِ گوھر میں پڑتی ہے لانت خدا کے پھر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينَ